ٹھوڈنٹس ٹھوڈنٹس آج ہم اپنا سیونتھ سٹینڈر کا اس اسٹی کا جو ہسٹری کا ہمارا لاسٹ چپٹر ہے ہمارے سلیبس کا نیشنل یونٹی اینڈ فیڈم مومنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور فیڈم سے آپ کو پتا ہے جیسے فیڈم کا کیا مطلب ہوتا ہے ازادی مومنٹس تحریک ایک ازادی کی تحریکیں نیشنل یونٹی قومی اتحاد آپ کو پتا ہے کہ کچھ صدیاں پہلے موسٹ مسلم کنٹریز جو تھے وہ غلام تھے انگریزوں کے غلام تھے اور ڈیفرنٹ یورپین نیشنز کے غلام تھے تو اس غلامی سے رجاد حاصل کرنے کے لیے موسلم ادوار میں موسلم بڑے بڑے بہت لیڈر پیدا ہوئے ہیں ان لیڈر کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے لوگوں میں یونٹی پیدا کی ہے اور فیڈم کی مومنٹس کو انہوں نے متحدر کیا ہے انہوں نے ان کو سرگرم کیا ہے تو اس سلسل میں سب سے مین اور رہم نام ہے جمال الدین افغانی کا یہ بہت ہی مشہور تھے اور یہ پین اسلامیزم کے بہت حامی تھے یعنی کہ تمام مسلمانوں کے کچھا ہونے کے متحد ہونے کے حق میں تھے اور یہ پیدا ہوئے تھے ایران میں آپ دیکھ سکتے سیکل لائن میں ایران میں پیدا ہوئے تھے اور افغانستان میں انہوں نے ایڈکیشن حاصل کی ہے یہ بڑے ازاد لبرل خیارات کے تھے ان کے سوچ بڑی پروگریسک تھی اور یہ ترقی پسند سوچ تھی ان کی اور یہ مسلمانوں کی ایڈکیشن کے بہت حق میں تھے کہ جب تک مسلمان ایڈکیشن حاصل نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور اس کے لئے ان کا یہ بھی یقین تھا کہ یہ بھی انڈرلائن کریں کہ یونائٹنگ آل دی مسلم انٹو سنگل کمیونٹی یعنی کہ جیسے کہ مسلمان تمام جس مرسی کنٹری میں رہتے ہوں وہ ایک امت ہیں تو ان کا اس بات پر بہت بہت بلیف تھا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے یونائٹ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی کوشش ہے کیا نیکسٹ ہے جی ہمارے اسی سلسلے میں ہمارے نیکسٹ جو ایک لیڈر تھے فیمس تھے محمد عبدہو یہ بھی بہت مشہور تھے اور یہ ایجیفشن سکولر تھے اور ان پر بہت زیادہ اثر تھا اسکانڈرلائن کر unser 없رحافر تھا جبلو دین اخوانی کی تعلیمات کی بہت ان پر اثر تھا یہ ان کو ایڈمائیڈ کرتے تھے اور یہ قرآن پاک سے بھی ان کو بہت لگاؤ تھا ان کے قانون کو بارے میں قرآنی قوانین کے بارے میں بھی بڑا ناولج تھی اور یہ یونورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے اور یہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بھی بہت تھے یعنی کہ یہ مسلم مومن کی ایڈوکیشن کے حق میں تھے کہ مسلم خواتین کو ایڈوکیٹ ہونا چاہیے اور انہوں نے یونیورسٹی آف کائرہ جو کہ مشہور اس کو انڈرلائن کر لے الازار یونیورسٹی جو کائرہ کی مشہور یونیورسٹی اور دنیا کی فیمیش یونیورسٹی میں سے ہے وہاں پر یہ ایز ایٹیچر بھی پڑھاتے رہے ہیں اور پھر ان کی ڈیتھ ہوئی گئے نائنٹین زیرو فائیو میں ایجیفٹ میں یعنی کہ میسر میں مولانا محمد علی جہور ان کا تعلق آپ کو بتا ہے سب کانٹینینٹ سے تھا یہ ہمارے لیڈر ہیں ان کا تعلق جب انڈیا پاکستان اکٹھے تھے تو یہ وہاں پر اس طرح بہت سرگرم لیڈر تھے اور بہت زیادہ ازادی کے رکن تھے ازادی کے حق میں تھے اور انہوں نے بھی بہت سی جیلے کاٹی گیاں بہت سے انہوں نے میکزین وغیرہ لکھے ہیں جو ان کا فیمس تھا اس لائن کو انہوں نے ایک ویکلی میکزین نکالا تھا اس کا نام تھا کاموریڈ تو اویک کر مسلمانوں کو اویک کرنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے پولیٹیکلی سیاسی طور پر انہوں نے ایک اور آرٹکل پابلش کیا تھا اس کی وجہ سے ان کو جیل بھی ہو گئی تھی انگریزوں نے قید کر لیا تھا اور یہ اس کے راوہ انفر میں دیکھیں کہ اشتہاد اشتہاد کیا ہوتا ہے اشتہاد is to solve یہ آپ کو ایز ای شورٹ پشن آسکتا ہے اشتہاد is to solve by reasoning a problem for which no example is found in the قرآن اور سنہ قرآن اور سنہ کے بارے میں جو کوئی آپ کو ڈریکٹ جواب نہ ملے اس کے بارے میں اشتہاد کرنا تو آپ کو ان لیڈرز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کون کون سی ملک میں کون کون سی انہوں نے تحریکوں کو سرگرم کیا ہے اور مسلمانوں کی ازادی کے لیے ان کی بڑی contribution ہے تو سوڈرز نیکس چپٹر میں ہم اس چپٹر کو فرش کریں گے اور باقی کے مسلم لیڈرز کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے ازادی کی تحریک میں اہم کردار داست دیا ہے اس میں ہمارے سب کونٹیننٹ کے بھی لیڈرز آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ نیکس چپٹر لیکچر میں اس کے بارے میں بات ہوگی اللہ حافظ